پچھلے دنوں ایک توجہ دلاؤ نوٹس دیا تھا آپ لوگوں کو جس میں بلوچستان کے ایک سو انتیس سٹوڈنٹس ایسے جو شاید اس دوران اگر اس توجہ دلاؤ نوٹس کو ہم لے لیتے تو وہ آج اس اسکولرشپ سے محروم نہ ہوتے اب یقیناً وہ اسکولرشپ کے ٹائم چلے گئے اور وہ ایک سو انتیس بلوچستان کے بچے جو میں ہمیشہ کہتی اس فلور پہ وہ آپ کی بھی بچے ہیں وہ ہمارے بھی بچے ہیں وہ ہمارا مستقبل ہے وہ مستفید نہ ہو سکے سیکنڈلی میڈم نے کہا وفاق سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے میرے پاس اگر آج کیا اگر آپ لیٹس دیکھیں تو وفاق نے پچھلے اٹھارہ انیس کا ایک جو خسارہ تھا ستائیس ارب روپے کا اور ابھی انیس بیس کے لیے انہوں نے مالیاتی سال خسارہ چالیس ارب روپے ہے جو ہمارے ایچی سی نے اس وقت دیا ہے چالیس ارب ہے جی بلکل یعنی جو جتنا بھی تعلیم ہے وفاق جو ہے نا اس کو ضرب لگاتا جا رہا ہے نہ ہمارے لیے سکولرشپس رہے ہیں اگر آج آپ اس کے پوائنٹس دیکھیں جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیے تھے کہ نئے مالی سال میں تمام سکولرشپس بند کر دیا گیا ہے وفاق نے بند کر دیا ہمارے لیے نئے مالی سال میں فیسوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے نئے مالی سال میں جو داخلہ ہے اس پہ بھی پابندی ہے بہت لیمیٹڈ رکھا گیا ہے اس کو اور جتنے بھی ہم پچھلے یعنی یونیورسٹی سکولے باقیدہ ان پہ بھی پابندی ہے تو میں یہ کہتی ہوں جو وفاقی حکومت ہے میڈم کے رئیے ہم نے ریکویسٹ ریس کیے تو آپ مجھے بتائے کہ ہمارا جو نیو جینریشن ہے ایک طرف ہم کہتے ہیں ہم تعلیم آگے بڑھائیں گے اور وہاں ضرب سے ضرب لگا کے ہمیں تو وفاق زیرو پہ لے آیا ہے اگر ہم بلوجستان میں ایڈوکیشن کے حالت دیکھیں جوبز ہمارے پاس نہیں ہیں ویٹرنی ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ ماں جی آکے سمجھے کے باہر اپنے سارے ڈگریوں جلا دیں گے یعنی ہم کس نیج پہ جا رہے ہیں وفاق کے جو منٹ سے آپ کائنڈی ہو منگوالے اپنے پاس اور آپ دیکھ لیں کہ وفاق نے تعلیم پہ کتنے ضرب لگائیں کہ اب آپ کا بچہ میٹرک بھی نہیں پاس کر سکے کہ کائنڈی اس چیز کو دیکھ لیں آپ مزارس